کہتے ہیں کہ سیکھنے کا جو عمل ہے وہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے کبھی رکنا نہیں چاہیے آپ زندگی کے کسی بھی پوائنٹ پر ہوں ہمیشہ سیکھیں اسلامباد کی کمپنی ہے وائز آف تعلیم اور تعلیم آباد کا یہ مشن ہے کہ ہر کسی کو سکھانا ہے یہ جو کمپنی ہے تعلیم آباد اس نے بہت زیادہ ترقی بھی حاصل کی ہے بہت زیادہ اپریسیشن بھی ملی اور ملنے بھی چاہیے کیونکہ یہاں پر ایک لرننگ کا پروسیس ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو کھیل کے ساتھ ست فیصل سکھاتے بھی ہیں اور جب بچوں کو کھیل کے ساتھ ست سکھایا جائے نا تو وہ خوشی سے سیکھتے کیونکہ آج کل کے جو ہمارے بچے ہیں نا وہ زیادہ موڈرن ہو چکے ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعہ اگر ہم انہیں سکھائیں گے اور ہم انہیں بتائیں گے کہ بیٹا کھیل بھی یہ ہے تعلیم بھی یہ ہے سیکھنے کا پروسیس بھی یہ ہے تو بچے زیادہ انٹرسٹ لیں گے اچھا اور مزید کی بات یہ ہے کہ جو لرننگ ایپ متعارف کرائی گئی ہے اس سے استاد ہی نہیں طلبہ کی زندگی بھی آسان ہو گئی تعلیم آباد لاکھوں بچوں کو لرننگ ایپس کے ذریعے یہ تعلیم دیتی ہے انہیں خدمات پر دنیا کا محتوی وائس ایوارڈ انہیں دیا گیا ہے یہ ایوارڈ تعلیم آباد کو قطر کے شاہی خاندان کی جانب سے دیا گیا ہے وائس ایوارڈ تعلیم اور سماجی بہبوت کے شعبے میں سب سے اہم ایوارڈ میں سے ایک مانا جاتا ہے اور کتنی اچھی بات ہے کہ مہک پہلے ہوتا تھا کہ آپ بچوں کو کتاب سے پڑھاتے تھے لیکن آہستہ آہستہ پھر خود یہ چیز جو ہے دننے سے بھی پڑھاتے تھے پہلے بچوں کو وہ پھر آپ نے اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کیا بہت شکلی آپ کا لیکن چیز یہ ہے کہ ایڈوکیشنس جو ہیں وہ آپ اس چیز پر زور دے رہے ہیں کہ انسان کے جو سینسز ہوتا ہے نا ہیومن سینسز وہ پڑھنے سے زیادہ دیکھنے اور پھر اس کو کنسیف کر کے اس پہ بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے اب آپ دیکھیں پورا دن زیادہ تر کیا شکایت رہتی ہے ماں کو یہ میرا بچہ موبائل سے ہٹتا نہیں ہے یہ میرا بچہ ٹی وی سے ہٹتا نہیں ہے تو بجائے پتہ ہیومن نیچر ہے کہ جتنا آپ اس کو کیج میں بند کریں گے جتنی پابندی لگائیں گے اتنی مضامت کرے گا تو کیوں کیج میں بند کریں کیوں پابندی لگائیں کیوں نہ جو اس کا ایری آف انٹرسٹ ہے ایک چیز یہاں پہ میٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم بچے کو بالکل آزاد چھوڑ دیں تو پھر آپ کے رشتے دار یا گھر میں جو بڑے ہوتے ہیں وہ ہی کہتے ہیں کہ ماں باپ نے تو شاید بچے کو کتنا آزاد چھوڑا وہ اس کو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں اس کو کچھ سکھاتے ہی نہیں ہیں ہر وقت وہ موبائل میں لگا رہتا ہے یہی چیز ہے اور وہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ موبائل سے جو اوٹ پٹانگ چیز ہے وہ سب کچھ سیکھ رہا ہے جو اچھی ہے جو بوری ہے سب کچھ سیکھ رہا ہے اس کے پھر obviously replications ہوں گے تو یہ تو پھر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو کیج میں بند نہ کرے بلکہ جو اس کا فیلڈ آف انٹرسٹ ہے وہیں لے جا کے اس کو دیکھائے کہ دیکھو یار اگر تم یہ کر رہے تو یہ کتنا زیادہ اچھا ہے اور کتنا زیادہ important ہے تو یہی چیز تعلیم آباد نے بھی سوچی ہے اب یہ تعلیم آباد کیا ہے کیا کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے اس سب پہ بھی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں تعلیم آباد کی سی او او ہیں ہمارے ساتھ سارا فاروق ان کو ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم سارا ای ہوپ آپ آج اچھی ہوں گی ٹھیک ٹھاک ہوں گی خیریت سے ہوں گی سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو وائس اوارڈ کے لیے مجھے بتائیے گا کیا ہے تعلیم آباد کیا کر رہا ہے کب سے کر رہا ہے اسلام علیکم جی تینکیو سو مچ ہمیں دینے کے لیے جی تعلیم آباد جو ہے بیسیکلی انیکٹرک کمپنی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم ایک اچھے میار کی تعلیم پاکستان بھر کے بچوں تک پہنچا سکیں اور جو وائس اوارڈ ہے یہ کتر فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک اوارڈ ہے اور یہ پوری دنیا میں ان کمپنیز کو دیا جاتا ہے جو کہ ایک انویٹیو طریقے سے اسکیلیبل طریقے سے تعلیم کو پھیلا رہی ہیں اس اوارڈ میں دنیا بھر سے سبمیشنز آتی ہیں اور ابھی تک یہ سیونٹی ایٹھ کمپنیز کو ملا ہے اور پاکستان میں صرف تین کمپنیز ایسی ہیں جنہوں نے یہ اوارڈ جیتا ہے اور ان میں سے ایک تعلیم آباد ہے سواردست سارا کارٹونز کے ذریعے لرننگ پروسس پیرنٹس بھی جو ہیں راضی اور خوشی میں بچوں کو اب سکھا دیں گے کہ اچھا چلو کارٹون دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ سیکھ رہے ہیں بیسیکل اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا تھا کس طرح سے یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا جب تعلیم آباد کو ہم نے شروع کیا تو اس کو ہم کہتے ہیں پول موڈل آف لرننگ کہ بچہ جو ہے وہ بور نہ ہو رہا ہو بلکہ اس کو لگے کہ وہ کارٹون دیکھ رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ سیکھ بھی رہا ہو تو اس کے پیچھے بہت زیادہ ریسرچ ہے بہت زیادہ فیلڈ برک ہے ہم لوگوں نے جا کر دیکھا کہ بچے کس طرح سے سیکھتے ہیں کیا چیز انجوائے کرتے ہیں اور ہم نے پاکستان کا جو قومی نساب ہے اس کو لے کر ایک ڈیجیٹل فارم میں تبدیل کیا یہ ساتھ سو سے زیادہ ویڈیوز ہیں جو کہ نساب کے مطابق بنیوی ہیں اس کو لوکلائز کیا اردو زبان میں ہے اور جیسے کہ آپ نے کہا یہی ہے کہ بچے ان کو ایڈوکیشنل کارٹون کی طرح ہم نے شروع کیا تھا کہ کہیں بھی ہو بچہ وہ اس کو جب دیکھے تو نہ صرف انجوائے کرے بلکہ اس سے سیکھے اور اس طرح سے سیکھے کہ اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ سٹرانگ ہو رہی ہو وہ قویشن کر سکے وہ چیزوں کو سمت سکے تو that's how we started and I think ہمارا جو کانٹنٹ ہے وہ اب اتنا ریکنائز ہو چکا ہے اس کو منسٹی آف ایڈوکیشن سے بھی انڈورسنٹ ملی ہے ٹی وی پہ بھی نشر ہوتا ہے اور تقریباً 8.5 ملین بچے اس کو دیکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ سیکھتے بھی ہیں میں آپ سے یہی میرا نیکس قویشن بھی یہی تھا کہ شورٹلی مجھے بتائیے گا آپ کی کوئی سپیسیفائیڈ ٹارگٹ آرڈینس ہے بکاز اس طرح کی چیزیں جو پریولیجڈ کلاس آف سوسائیٹی ہے ان کے پاس تو اویلیبل ہے لیکن جو لیس پریولیجڈ ہیں ان کے پاس ابھی تک اویلیبل نہیں ہے تو آپ کا موڈ کیا ہے اس کو سپریڈ کرنے کا ٹارگٹ آرڈینس کیا کیا ہے آپ کی جی ہم جو پاکستان کی سب سے بڑی ایڈوکیشن کی سیگمنٹ ہے ماس مارکر جس کو کہتے ہیں ہمارا مقصد ہے کہ ہم ان تک اس کو پہنچیں ویسے تو اس کو سارے میرا خیال ہے کہ ہر کسی طرح کے بچے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں بیسکلی اس کارٹون لیکن ہم نے اس کو ٹیکنالوجی کی ذریعے ایک موبائل ایپ کے ذریعے اس میں اس کو ڈال دیا اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ یہ پاکستان کے ہر کونے تک پہن سکے پاکستان میں جو ہے ابھی سمارٹ فونز کی شراب ہے ٹیکنالوجی کی شراب ہے تو ہمیں لگتا تھا کہ اگر ہم نے اس کو 44 ملین جو بچے ہیں پاکستان میں ان تک پہنچانا ہے تو ٹیکنالوجی کو لانا اس میں ضروری ہوگا بلکو لوٹ سارا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ سب بچوں کے لیے ایک جیسا سوچوئے کہ بات کرتے ہیں کہ تعلیم کا جو نظام ہے وہ سب بچوں کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے تب ہی آپ ایک اچھا جو لیول ہے اس کو بیٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ ہمارے سے موجود ہی